وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کشمیر میں اقوام متحدہ کے فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں طاقت کے بہیمانہ استعمال کے سامنے عالمی ادارہ بے بس دکھائی دیتا ہے اقوام متحدہ کی پچھترمی سالگرہ کے موقع پر عالمی رہنماؤں نے ورچول اجلاس منقض کیا ورچول خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے استصواب رائے کے حق کا وعدہ کیا تھا مقبوضہ کشمیر کے عوام استصواب رائے کے حق کے حصول کے لیے آج بھی منتظر ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں اور فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں لیکن اقوام متحدہ طاقت کے بہیمانہ استعمال کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہے جمو اور کشمیر اور پلی衆 بنیری قصور پی 순یتی Arendas APIs که دیتی کام scenario اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل بندوب منیر اکرم نے اپنے خطاب میں کہا کہ سلامتی کانسل کی قراردادوں کی خلاف ورزیوں پر توجہ دینی کی ضرورت ہے کرونا نے سب سے زیادہ پس ماندہ ممالک کو متاثر کیا کرونا ویکسین کی تمام ممالک کو فرہمی یقینی بنائی جائے اجلاعات سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ دنیا کو کسیر الجہتی چیلنجز درپیش ہیں مگر ان کا حل دکھائی نہیں دیتا انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ دنیا میں گووننس کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اس موقع پر چین کے صدر شی جنگ پنگ نے انصاف باہمی احترام اور ممالک کی برابری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ قانون کی بالا دستی یقینی بنائے اور تعاون بڑھائے